اسلام علیکم میں حوشہ جینیازیز نو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان کی فوج کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کے جانے کے بیان میں ملکی سیاست میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دی ہے گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں سٹریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی تعمیل کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت جنرل فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کاروائی شروع کرنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کی بات کی گئی ہے آئی ایس آئی کے سابق سربرا کے خلاف کاروائی کو بعض حلقے پوج میں خود اعتصابی کے شفاف عمل سے تشبیح دے رہے ہیں تو بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ملکی سیاست میں متنازع کردار پر کاروائی ہونی چاہیے ایک طرف سیاسی ناکدین یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی براہ راست بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک واضح پیغام ہے تو دوسری جانب اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان یہ کہتے ہیں کہ آج تک پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا لیکن مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں حکومت نے چیف جیسس کو توسیع دینے کی کوشش کی تو اتجاج کریں گے لاوا پکا ہوا ہے خبردار کر رہا ہوں کہ اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کو اتیا ہے امران خان کہتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں مخالفین کو جیسے ہی لگتا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں ایک طرف امران خان اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے لیے تیار نہیں دکھائی دے رہے تو دوسری جانب وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا جس میں حکومت کو تف ٹائم دینے پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں پوزیشن جماعتوں کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے کیو آرز پر بھی بات ہوئی سوال یہ ہے کہ کیا متحدہ پوزیشن حکومت کو ٹاف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی سوال یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کاروائی کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ کیا امران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ابھی بھی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلس مجیبر رحمان شاوی صاحب 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 آپ کے وقت بہت شکریہ صاحب آپ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کرنے کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اس اقدام کے ملکی سیاست پر خاص طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھئے جنرل فیض حمید کی گرفتاری جو ہے یہ تو فوج کا داخلی معاملہ ہے اور فوج کو حق حاصل ہے اپنے حاضر سروس یا ریٹائر ڈفسران کے خلاف جب بھی کوئی شکایت ہو تو اس کی انکوائری کر سکے ان کے خلاف اقدام کر سکے مقدمہ چلا سکے اور ان کا سزا دے سکے جنرل فیض حمید کیونکہ ایک بڑی دعمدار پوسٹ پر فائز رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلے ہیں جن کے خلاف کوئی قانونی کاروائی ہوئی ہے اس لیے دنیا کی نظریں اس طرح مفضول ہوئی ہیں لیکن اس سے جو فوج کا ایک احتسابی نظام ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ اس کے ہاں کسی کے ساتھ روح رائع نہیں ہے اب ایک طرف تو ان پہ چارجز ہیں ایک سوسائیٹی کے حوالے سے ہوسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے اس کے مالکان کو انہوں نے تنگ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے حقوق سے دس بردار ہو جائیں لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی سرگرمیاں ایسی کھین جو آرمی ایک کے دائرہ تار میں آتی ہیں تو اب یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کی تفصیل تو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی جو جو وہ سرگرمیاں سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ ان کے ساتھ ملوث تھے اور وہ کیا ان کی مصروفیات تھیں کیا وہ کرنا چاہتے تھے اور کس کس سے رابطے میں تھے تو پھر خیال ہے کہ پھر اس کے بعد تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خلاف ورزیاں انہوں نے کی اور اس کی تفصیلات ابھی قوم کے سامنے نہیں آئیں کیا وہ قوم کے سامنے آئیں گی کوئی تفصیلات ہمیں سننے کو ملیں گی یا پھر یہ ایک ٹرائل ہوگا اس میں ان کو کلین چٹ مل جائے گی جب ان پر کورٹ مارک ان کا ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ کاروائی جو ہے خفیہ تو نہیں رکھی جا سکے گی اور ان کے جو الزامات ہیں ان کا تعیون بھی ہوگا اور ہمیں بتایا بھی جائے گا کیونکہ ان کے خلاف انکاری تو مقامل ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزامات ان پر تھے ان کے شواہت تو موجود ہیں اب ان پر مقدمہ چلنا ہے تو پوری قوم میں ایک تجسس ہے اور استراب ہے اور مختلف لوگ جو ہیں کیا ساریاں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جو اپنے اپنے نقطہ لذر کے مطابق اظہارے خیال کر رہے ہیں کوئی کسی دوسرے کسی کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے کوئی کسی کو ذمہ دار قرار دے رہا تو اب اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ تفصیل قوم کے سامنے آئے اور معلوم ہو کہ کل لوگوں کے ساتھ مل کر وہ سارے معاملات جو ہیں انہیں دخل دے رہے تھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے تو میں نے خلا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی واضح طور پر کوئی بات کی جا سکے گی ٹھیک سر کیا جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی سے فوج کے ملکی سیاست میں رول پر کوئی فرق پڑے گا دیکھئے فوج کو ملکی سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے فوج کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے لیکن ہماری سیاست اور ہماری تاریخ اس قدر الجی ہوئی ہے کہ فوج جو ہے اس کو ٹیک اور بھی کرنا پڑا ہے اور پھر اس کے بعد تو سیاسی معاملات میں اس کی مداخلت بھی جاری رہی ہے اور اس میں بعض اوقات تو ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا بھی عمل دخل رہا ہے انہوں نے فوج کو ملوث کیا ہے اپنے آپ کو مستحتم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو وچ کرنے کے لیے اور انہوں نے ناتقہ بانک کرنے کے لیے تو اب اس معاملے کے کئی پہلو ہیں کسی ایک پہلو پر آپ اس وقت ازارے خیال کر کے اس کو حتمی بات نہیں کر سکتے اب دیکھنا یہ ہے کہ جن جن معاملات میں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان کی نویت کیا ہے اور اس میں ان کے شرکات کون کون ہیں پھر اس کے بعد ان معاملات پر تفسرہ ہو سکے گا عمومی طور پر ہماری ساری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس طرح کے معاملات سے تو کہاں کہاں ہم اُلجیں گے اور کہاں کہاں تفصیل ڈھوٹے پھریں گے سب ماضی میں جن فوجی افسران کے خلاف کاروائی ہوئی اس کا جنرل فیض امید کی کیس سے کیسے موازنہ کریں گے دیکھیں ماضی میں بھی ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ انفرادی نویت کے معاملات ہیں یا کسی نے کوئی حکومت کے خلاف کوئی سادش کر لی یا کوئی کوشش کر لی یا کوئی منصوبہ بنانے کا سوچا اور اس کے خلاف کاروائی ہوئی یا کس نے کوئی حکم عدولی کر دی اور فوجی قیادت جائے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تو تب کاروائی ہوئی یا کسی پہ یہ الزام لگ گیا کہ اس کا کسی بارونی ملک سے بارونی کسی ملک سے ساز باز ہے یا کوئی ان کو معلومات فرام کر رہا تھا اس طرح کے الزامات میں کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور صدائیں بھی ملتی رہی ہیں لیکن ایک شخص جو ہے جو اتنے ذمہ دار منصب پر فائز ہو اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر اس طریقے سے لے لے کہ ذاتی اغراض کے لیے یا کاروباری اغراض کے لیے آپ پوری اپنے فورس کو استعمال کرے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کرے یہ تو ایک بڑا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی نظیر نہیں دونی جا سکتی اور پھر اس کے بعد اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے وہ معاملات میں دخل اندازی جاری رکھی ہے اور سیاست میں وہ دخل دیتے رہے ہیں اور بہت کے خلاف اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ بھی الگ ہے اب ہم میں جتنی بھی بات کریں گے وہ تو صرف اپنے یعنی اپنے اندازے کے مطابق ہی کریں گے نا تو جب جب چیزیں سامنے آئیں گی اور حقیقتیں سامنے آئیں گی تو تب واضح طور پر اور تیقن کے ساتھ بھی بات ہو سکے گی صرف وہ جب آن جاب تھے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اگر تو تب کیوں نہیں کاروائی کی گئی یہ سات سال کیوں لگ گئے اس فیصلے پہ پہنچنے میں اگر اکامٹویٹی کا اتنا اچھا پروسس ہے آر بی کا لیکن ایک سوال تو یہ ہے کہ سات سال کیوں لگ گئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سات سال لگ گئے لیکن اس کے واوجود کاروائی ہوئی مطلب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک طرف تو تاخیر جو ہے وہ باعث سے تشویش ہونی چاہیے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہم کہ دیر آئے درست آئے یعنی معاملہ کو اس کا مطلب بہت سجیدی سے چھانبین کہی گئی ہے کوئی دیر تو لگے لیکن معاملے کو کارپٹ کے نیچے دبایا نہیں گیا یعنی کاروائی تو ہوئی ہے اب کوشش کرنی چاہیے جو فوج کا جو نظام ہے اس کو زیادہ جلدی زیادہ جلد یہ اقتباد کرنے چاہیے ایک تاخیر نہیں ہونی چاہیے یہ بات تو درست ہے یہ ہم توقع رکھیں گے کہ مستقبل میں اتنی تاخیر نہیں ہوگی شامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سابق دی جی ایسائی کی تحویل یہ پیٹی آئے کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے دیکھئے ابھی تو تفصیل ہمارے صاحب نے نہیں آئی ہے اگر کوئی ان کی سرگرمیوں کا تعلق نو مئی کے واقعات سے ہوگا یا اس کے بعد کوئی پیٹی آئی کی سیاست سے ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ بری خبر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اچھی خبر ہے ٹھیک ہے جو شاہبی صاحب جو پولٹیکل رول تھا جنرل فیض حمید کا اور اس پہ تو کبھی کوئی ایکشن نہیں لی گیا کوئی کاروائی نہیں لی گئی یہ تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس کے بعد ریٹارمنٹ کے بعد ہی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ کیا گیا ہے جب آن ڈیوٹی جو انہیں پولٹیکل جب جیسے شوکت صدیقی صاحب کیا بات کریں فیضاباد دھرنے کی بات کریں ایسی بہت ساری چیزیں جو پولٹیکلی انوالف تھے اور عمران خواہ صاحب نے تو بڑا یہ کہا بھی کہ وہ کس طرح سے منیج کرتے تھے اسمبلی میں ان کے لیے تو یہ جو پولٹیکل رول تھا اس پہ بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جو انٹریجنس ادارے ہیں انتی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کھلے عام تو ہوتی نہیں ہیں کہ تب ہم نوٹس لے لیں وہ تو ایک ان کا اپنا انداز ہے کام کرنے کا اور بہت کو ہماری نظاموں سے اوجل ہوتا ہے اور ہمارے سامنے نہیں ہوتا اس لیے جب کچھ چیز سامنے آتی ہے تب ہی اس پہ ہنگامہ اٹھتا ہے پھر اس کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی تفتیش کرتے ہوئے وقت بھی لگتا ہے تو ہمارے نظام جو آپ سوال اٹھا رہی ہیں میرے خیال جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہوگا وہ بھی اس کا سامنک کر رہے ہوں گے انہیں چاہیے کہ آئندہ سے کوئی اس بات کا اعتمام کریں کہ کسی کوئی جنرات نہ ہو سکے اپنے اختیارات سے پجابوس کرنے کی میرا خیال جو کاربائی ہوئی ہے جنرل فیض عمید پر تو ایک میسیج تو اس کا جائے گا کہ کتنا بھی بڑے منصف پر فائز بھی نہ ہو جائے اس کو اپنے قانون کے مطابق اور قوائد و ضوابط کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھنا چاہیے اور مطلق انان بن کر اپنے معاملات نہیں چلانے چاہیے یہ ایک میسیج ہے میرا خیال جو آئندہ بھی لوگوں کو خبردار رکھے گا اور ان کو احتیاط پر مجبور کرے گا ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا دیکھتے رہی ہے سنو راؤنڈ اپ آجا ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حمد میر صاحب نے سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں سر آپ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ملکی سیاست کے خاص طور پر اور جو آپ نے ایک اور چیز کہی کہ یہ کہا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ پی ٹی آئے اور فوج کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہتر ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی یہ بتائیے کہ یہ گرفتاری میں نقصان کس کو ہوا ہے سب سے زیادہ دیکھیں نقصان تو اس گرفتاری میں ان لوگوں کو ہوا ہے جن کو کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اصل میں تو اپنے آپ ہی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو زیادہ نقصان تو جنرل فیض صاحب کا ہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اگر کسٹڈی میں چلے گئے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جن سرگرمیوں میں ملوث تھے اور اس میں وہ صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں تھے موجودہ حکومت کی اہم شخصیات کے بھی ساتھ رابطے میں تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب موجودہ چیف جرسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے فیضاباد دھرنا کیس کی امپلیمنٹیشن کا جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا پچھلے سال اور پھر حکومت سے کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ جو دو دار سترہ کا فیضاباد دھرنا تھا اس میں جو ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے دسخط کیوں کیے تھے اور ان کا کیا کردار تھا پتہ گر کے بتائیں اور ایک سرونگ فوجی افسر جو ہے وہ کیسے دسخط کر سکتا ہے اور پیسے کیوں تقسیم کیے گئے ٹی ایل پی والوں میں تو اب اس میں موجودہ حکومت اور مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور کمیٹی جو ہے اس نے فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دے دی جبکہ سپریم کورٹ کا جو ورڈک تھا اس میں تو کہا گیا تھا کہ سرونگ فوجی افسران نے سیاست میں مداخلت کیا تو اب اس میں ایک پوری ایک اس کی ایک کہانی ہے کہ کس طریقے سے فیض حمید صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے اندر اپنے دوستوں کو کانٹیکس کو استعمال کرتے رہے اور جو لوگ پیش ہوئے اس کمیٹی کے سامنے مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ جو پیش ہوئی اس نے بھی فیض حمید صاحب کو ڈریکٹلی جو ہے مورد الزام نہیں ٹھرائیا اور پھر چیپ جسٹس قادی فازیسہ صاحب جو ہیں وہ اس جو کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کو انہوں نے مصرد کر دیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فیض حمید صاحب ایک طرف مسلم لیگ نون کے اندر بھی ان کے جڑے بڑی مضبوط تھیں دوسری طرف تحریک انصاف والوں کو بھی وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے تو خود تحریک انصاف کے کچھ بہت سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یار ہم اس آدمی سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں شاہ ملک ریشی صاحب جیل میں ہیں تو ہمیں مشکلات بڑی ہوتی ہیں ملاقات بڑی مشکل سے ہوتی ہیں پھر ملاقات میں ہم ساری باتیں بھی نہیں کر سکتے تو یہ آدمی جو ہے نا یہ کبھی ہمیں مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے کبھی کسی اور کو کبھی کسی اور کو اور ہمیں لائن دینے کی کوشش کرتا ہے اپنی لائن پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو جب ہم خان صاحب سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بات کچھ اور نکلتی ہے تو پچھلے دنوں انہوں نے ایک میٹنگ کی تحریک انصاف والوں نے اور اس میں فیصلہ کیا کہ اب اس کے ساتھ ہم نے بلکل نہیں رابطہ کرنا تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کا تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہوگا اور فوج کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بہت عرصے کے بعد فوج نے اپنے کسی بڑے سینئر ریٹائر افسر کے خلاف کاروائی شروع کی ہے تو میرے جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس جنسیز یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف سرگرمی عمل رہتی ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے آئے اپنے بھی کسی ساتھی کے خلاف کاروائی شروع کیا شاوی صاحب حامد بیش صاحب کی گفتوں کو سننکہ یہ لگا ہے کہ جیسے فیض حمی صاحب دونوں طرف کھیل رہے تھے وہ وکٹ کے اس پار بھی کھیل رہے تھے اور اس کے اپوزر بھی کھیل رہے تھے وہ نونلی کے ساتھ بھی تھے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے ان کو کلین چیٹ بھی دے دی گئی تھی آپ کو لگتے کہ یہ ان کا ڈول کریکٹر تھا اور انہوں نے استعمال کی اپنے مقاست کے لیے دونوں پارٹیوں کو دیکھیں جنرل فیض حمید کیا کر رہے تھے مسلم ریک کے ساتھ ان کے کیسے رابطے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا کیا انہوں نے اس کو اجازت دے رکھی تھی یا اجازت نہیں دے رکھی تھی بلا اجازت تو وہ کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی میں دخل نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ عمران خان نہ چاہتے ہوں اور فیض حمید جو ہیں وہ لوگوں کو ہزائیات دیں یا ان سے رابطے میں رہیں یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ واقعات کی کڑیاں ہیں یہ ملانی پڑھیں گی اور جب اس تفصیلات سامنے آئیں گی تب ہی آپ اس پہ ہزارے خیال کر سکیں گے جب تک کہ ساری کڑیاں نہیں ملتی ہیں اور پوری تصویر آپ کے سامنے نہیں آتی ہے اس وقت تک معاملے کو منطقی انجام تک پہچانا تو بہت مشکل ہوگا اچھا حامد صاحب اس ساری گفتاری پہ بہت ساری کیا سے رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ یہ ساری نو مائی کے ماسٹر مائنڈ تھے کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے پی ٹی آئی اور جنرل فیض کا آپس میں کوئی تعلق تھا اور وہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوا رہے تھے حقیقت کیا ہے دیکھیں میں تو کیا ساریوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے خود ذاتی طور پر پتہ ہے میں آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ موجودہ کابینہ جو ہے وفاقی کابینہ اس کے ایک رکن جو ہیں انہوں نے بار بار کوشش کی کہ جنرل فیض کی میٹنگ کرا دی جائے وزیراعظم شباز شریف صاحب کے ساتھ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے میٹنگ کرنے سے انکار کیا لیکن وزیراعظم صاحب نے اپنے اس کابینہ کے ممبر کے خلاف جس کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے کوئی کاروائی نہیں کی تو یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نظریاتی سیاست تو ہوتی نہیں ہے پاور پولٹکس ہوتی ہے تو اس میں جس طرح مسلم لیگ نون کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بندے کو پسند نہیں کرتی اور اس سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن اسی لیڈرشپ کا ایک جو سبارڈینیٹ ہے ایک متحد وزیر جو ہے وہ جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں ہے اور وزیراعظم صاحب کو اس کا پتہ ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی اسی طرح تحریک انصاف میں ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار لوگ جو ہے ان کو فیض صاحب اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس لیڈرشپ نے جا کے کوئی خان صاحب سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنرل فیض صاحب سے کوئی مشورہ لینے کی یا ان سے ڈکٹیشن لینے کی تو یہ جنرل فیض صاحب کے صرف ان دو پارٹیوں میں روابط نہیں تھے پیپلز پارٹی میں بھی تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ باتیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیض امید صاحب کے خلاف یہ جو کاروائی ہوئی نا ٹاپ سٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے کہ چلو ٹھیک ہے کاروائی تو کرنی ہے اس معاملے میں کر دو اس سے زیادہ سنگین معاملات ہیں اتنے سنگین ہیں اتنے سنگین ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا چلو ٹاپ سٹی میں اس بندے کا کورڈ مارشل کر دیں حالانکہ انہوں نے ڈی ایچے پشاور میں بھی انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے انہوں نے چکوال میں بھی کرپشن کی ہوئی ہے ہر جگہ پہ کی ہوئی ہے تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے اب انہوں نے ٹاپ سٹی کے چکر میں ان کو اندر کر لیا ہے لیکن یہ بات نکلیا تو دور تلگ جائے گی لیکن میرے خیال آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قوم کا حق ہے اگر یہ جتنی بھی یہ جو پریس ریلیز نکلی یہ دھوری تھی شفافیت کا یہ ہے کہ آپ جانے قوم جانے کہ کیا آقائق ہیں انسل میں کون سے جرائم تھے کیا چار شیطی آپ نے صرف ٹاپ سٹی 2017 کا معاملہ ہے یہ سات سال ہو گئے ہیں تو اس وقت تو یہ ڈی جی سی تھے بعد میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا اور اس میں مرضی شامل تھی جنرل باجبہ صاحب کی پھر ان کو کور کمانڈر بنایا گیا تو اس میں مرضی شامل تھی باجبہ صاحب کی لیکن جو 2017 میں یہ ٹاپ سٹی میں جو انہوں نے کرپشن کی اس کے بارے میں تمام ثبوت ڈاکومنٹری ایویڈنس ملٹری انٹیلینس نے آرمی چیف کو دے دی تھی اور بھی جنسیوں نے دی تھی ایک ایف آئی ایک انکوائری رپورٹ بھی ہے میرے پاس ایف آئی اے نہیں بھی ایک انکوائری کی ہوئی ہے 2017 میں تو حکومت اور آرمی کی لیڈرشپ کے پاس سب چیزیں تھیں لیکن اس کے باوجود ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا پھر ان کو کور کمانڈر بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے باجبہ صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نظر انداز نہیں کر رہے تھے وہ سرپرستی کر رہے تھے ان کی تو اگر اس کے بعد یہ کور کمانڈر پشاور بن کے وہاں پر بھی ایک مذہبی جماعت کے لیڈر جو ہیں اس کے ساتھ مل کے تو بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ڈی ایچ اے پشاور میں بھی اور پھر چکوال میں بھی ان کے جو بھائی ہیں نجف امید صاحب وہ ان کے نام پہ بہت سی پراپٹی پکڑی جاتی ہے اور ان پہ بھی اربو ارپے کی کرپشن کا الزام جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کی تحقیقات میں پتا چلتا ہے اس میں بھی فیض صاحب کا کردار ہے تو وہ سارے معاملات سامنے آنے چاہیے آنے چاہیے نا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ جی جو سینسٹیف سیکیورٹی ایشیوز میں جو ان کا کردار رہا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے قوم کے سامنے آنے چاہیے اور خاص طور پر جو نو مئی کا معاملہ ہے نو مئی کے معاملے میں میں یہ آپ کو کٹیگوری کے لیے بتا رہا ہوں ان کا یہ خیال ہے کہ فیض حمید صاحب نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پچھا ہے اور جب بھی انہوں نے کوشش کی کہ تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان محاضرائی کم ہو اور کوئی ڈیالاگ کا راستہ نکلے تو فیض حمید صاحب نے اس کوشش کو سیبوٹاج کیا وہ ثبوت تھوڑے دن میں سامنے آ جائیں گے ٹھیک شامی صاحب آپ اگری کریں گے آپ کو لگتا ہے یہ جو نو مئی کے جو واقعات جو ماسٹر مائنڈ تھے یہ جنرل فیض حمید صاحب تھے اور یہ جو ٹاپ سٹی کا جو کیسہ یہ تو صرف ایک آپ کہا جائے کہ بس ایک آپٹکس ہے اصل کہانی تو جرائم کی کہانی تو پیچھے بہت لمبی ہے جو خفیہ ہے اور بتایا نہیں گیا دیکھئے جو جو تفصیلات معلوم ہوں گی اور حقائق سامنے آئیں گے تو بات جو ہے خودی چلی جائے گی لیکن یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ لوگ ان کو ترقی دی جانی ہوتی ہے جب ان کی تقرری کرنی ہوتی ہے تو جو ہمارے بادادس لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے اب جب یعیاء خان کو کمانڈرین سیف بنایا گیا اس وقت ایوب خان کو سب معلوم تھا ان کو انٹریجنس جنسیز نے یہ بتا دیا تھا تو وہ کس قماش کے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں ان کے مشاغل کیا ہیں اس کے باوجود ایوب خان نے سمجھا کہ یہ آدمی بہت فٹ رہے گا اور اپنے کام میں لگا رہے گا اور یہ کاروانے مملکت میں دخل نہیں دے گا ان کو بنا دیا گیا جب پروید مشرف کا تقرر ہونا تھا اس وقت بھی ان کے معاملات کے بارے میں ریپورٹ تو کر دی گئی تھی وزیراعظم کو لیکن اس وقت سمجھا گیا ہے یہ تو اٹو سپیکنگ ہے اس کی تو خوج میں جڑے نہیں ہوں گی تو یہ تو بڑا کمزور چیفہ مارمی سٹاف ثابت ہوگا تو ہم اس طرح کے مفروضوں پر لوگوں کی کمزوریاں جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کمزوریوں کے باوجود لوگ ترقی حاصل کرتے رہتے ہیں دیکھئے جنرل لیفٹینر جنرل برنا کوئی مذاق تو نہیں ہے یا فورسٹار جنرل برنا کوئی مذاق تو نہیں ہے دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ اس کماش کے لوگ جو ہیں کس طرح اتنی ترقی کرتے ہیں اور کس طرح منتاز ترین جو مقامات ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں یہ تو پورا یہ نہیں ہے ہمارا جو نظام ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھ کرے ہوئے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا ان کا جواب بھی تلاش کرنا ہوگا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تو ان کو پہلے حلے میں چھانٹی ہو جانا چاہیے تھا کچھ حلی ایسی ہونی چاہیے لوگ آگے پڑھ نہ سکیں اور وہیں ہنس کے رہ جائیں لیکن ایسا نہیں ہے سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے لوگ ان کو آگے بناتے ہیں اور ان کو شہواز دیتے ہیں اور ان سے توقعات قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے ٹھیک میر صاحب فوج اور ان کا رول تو انفورچنٹلی تاریخ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں ان کا رول تو سیاست میں رہا ہی رہا ہے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیچ پر ہیں عمران خان صاحب یہی کہتے ہوتے تھے کہ سیبلشمنٹ اور ہم ایک پیچ پر ہیں اور اب وہی بات ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں آرمی چیف کی پریزنس میں کہ ہم یک جان دو کالب ہیں تو یہ جو ایک پیچ کی سیاست ہے یہ اس ملک کے نظام کو کتنا نقصان پہنچا چکی ہے دیکھیں آئین کے تحت تو سب ریاستی اداروں کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے اور اگر تمام ریاستی ادارے جو ہیں پارلیمنٹ ہے جوڈیشری ہے فوج ہے باقی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اگر ایک پیج پہ ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان ریاستی اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے اب مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں میں ذرا آپ کو ان کی کماش بیان کرتا ہوں یہ جو جنرل فیض امید صاحب ہیں جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے ساتھ آئی ایس آئی میں ان کا ایک متحد تھا اس کا نام تھا رحمت وہ رحمت صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو تاریخ کی رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل فیض نے اس ملک کا آرمی چیف بننا ہے اور پھر وہ آل این آل ہوں گے تو یہ آپ جو ہے نا یہ ان کا نام لیتے رہتے ہیں ادھر ادھر یہ آپ نام نہ لیا کریں وہ تو آپ کو نہیں پتا ان کا مستقل بڑا روشن ہے میں نے ان سے پوچھا آج کل آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ پہلے وہ جب اسلامباد میں تھے تو ہم ان کو کہیں نہ کہیں درودر میں پتا چلتا رہتا تھا میں نے کہا آج کل آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں آج کل جو سعودی عرب میں پاکستان کی امبیسی ہے میں وہاں پہ ویزا کانسلر ہوں میں نے کہا تو ویزا کانسلر ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ تو میری کور پوسٹنگ ہے تو میں نے کہا اچھا تو یہ آپ ویزا کانسلر ہیں سعودی عرب میں پاکستان ہے بیسی میں تو جنرل فیض صاحب نے آپ کو لابنگ پر لگایا ہوا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور بھی لوگوں کے پاس آپ جاتے ہوں گے اور خیر میں نے ان کو طریقے سلیکے سے فارق کر دیا دو تین دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ پیر صاحب ہیں وہ کسی کو پیر بن کے بھی بے فکوف بنا رہے ہیں اور پیر بن کے وہ لوگوں کو حیسائی کے افسر تھے تو وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بتاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے عمران خان یہ فیصلہ کرے گا پیپلز پارٹی یہ کرے گی فلان یہ کر دے گا اچھا اس سے ان کی ایک دھاگ بیٹھتی تھی وہ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ آپ جنرل فیض کا ساتھ دیں اور اس کے بعد جب پکڑے گئے وہ تو انہوں نے جو کہانیاں بتائی ہیں پھر کہ فیض صاحب کے لیے وہ کیا کچھ کرتے تھے تو وہ اگر وہ کسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح کی انڈرکور اسائنمنٹس کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بہت زبردست جاسوس ہے لیکن وہ جاسوس تو پاکستان کے اندر ایک سرونگ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے ایک لابنگ کر رہا تھا سانسینگ کر رہا تھا یعنی کہ وہ جو آئین کا آرٹیکل دو سو چوالیس ہے اس کی خلاف عرضی کر رہا تھا تو اور بعد میں سب کو پتا چل گیا کہ جناب جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کی کوشش کر رہے تھے اور شباز شریف صاحب کو انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا یہاں تک کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور کماش جو ہے اس کا پتا ہونے کے باوجود فیض صاحب کے خلاف کاروائی میں اس حکومت کو بھی دو سال لگ گئے ٹھیک مجھے ہی بتائیں میر صاحب یہ جب یہ فیض صاحب یہ سب کر رہے تھے ہر طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ ٹھیک تھے نولی کے ساتھ بھی اور پی ملین کے ساتھ بھی تو یہ جنرل باجوا صاحب کہاں تھے ہمارے آرمی چیف یہ کہاں تھے اس وقت اور اگر ان کے ساتھ سب کے ساتھ اتنی اچھی مارکٹنگ کر رہے تھے اتنی اچھی پی آر بیلڈنگ کر رہے تھے تو پھر ان کو کیوں نہیں بنایا گیا آرمی چیف دیکھیں فیض صاحب کی گیم کیا تھی فیض صاحب نے پاکستان کی تین بڑی پولٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی بی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں رکھ کے باجوا صاحب کو پیش کر دیا اور انہوں نے دوزار انیس میں ان تینوں جماعتوں نے باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی حمایت کی اب یہ فیض صاحب نے ایکسٹینشن کیوں کروائی باجوا صاحب کی کہ وہ چارے تھے کہ اگر باجوا کی ایکسٹینشن ہو جائے تو پھر ان سے جو سینئر افسران تھے کچھ فیض صاحب سے انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا اور جب تین سال پورے ہوتے باجوا صاحب کے تو فیض صاحب جو ہیں وہ دو تین جو ٹاپ سینئر افسران تھے اس میں آ جاتے تو یہ انہوں نے گیم اپنے لئے کی تھی باجوا صاحب کو سمجھ آگئی کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ کور کمانڈر پشاور جو ہے یہ فریقونٹلی وزٹ کرتا ہے اسلامباد کو اور یہ اسلامباد میں آکے حکومت کی اہم شخصیات کو ملتا ہے انہوں نے ان کو بہاول پور بھیج دیا انہوں نے ان کو بہاول پور بھیج دیا اور پھر جب اپوائنڈمنٹ کا ٹائم قریب آیا تو فیض صاحب نے کھل کر اپنی لابنگ شروع کر دی انہوں نے لندن میں نواز شریف صاحب کو بھی میسیج بجوایا کہ میرا یہ فلان رشتہ دار ہے یہ آپ کو آکے ملے گا اور آپ اس سے جو بھی کمٹمنٹ لینا چاہتے ہیں لے لیں شباز شریف صاحب سے ملنے ہی کوشت کی تو یہ باجوا صاحب کو دھکا دے رہے تھے باجوا صاحب ان کو دھکا دے رہے تھے اور پھر آخر میں باجوا صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب ان کو کہا اچھا آپ نہ فیض کو آرمی چیف بنائیں نہ مجھے آپ ایکسٹینشن دیں آپ سائر شمشاد صاحب کو آرمی چیف بنا دیں تاکہ باجوا صاحب نے کہا کہ جاتے جاتے اگر میں نہیں بن رہا تو فیض بھی نہ بنیں تو ان کے آخر میں آکے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے تھے پہلے یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہے لیکن جب باجوا صاحب کو پتا چلا کہ یہ فیض تو اپنے چکر میں پڑھا ہوا تو انہوں نے اس کا کام خراب کرنے کی کوشت کی کیونکہ یہ باجوا صاحب کا کام خراب کرے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر فیض صاحب کے خلاف کاروائی شروع ہوئی ہے تو یہ باجوا صاحب تک بھی جائے گی ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شارمی صاحب یہی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ مقصود نشستیں جو ہیں یہ ہم پی ٹی آئے کو نہیں دیں گے بلکہ ہم حکومتی اتحاد میں دیں گے اور کوئی آئین میں ترمیم کریں گے اور اس طرح سے ہم پھر چیف جیسے صاحب کو بھی کوئی ہم آئینی پیکج ایسا لے کر آئیں گے جس پہ مدت ملازمت ہم بڑھا لیں گے اور یہ جو اتنی ساری گیم ہو رہی ہے یہ ٹرن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکے گی حکومت مقصود نے جس طرح جو معاملہ ہے وہ تو قانون میں تبدیلی کر دی ہے پارلیمنٹ نے اب اس میں تو وہ یہ چھترانج کی گیم ہے مگر جو قانون جو ہے بنایا گیا ہے یا ترمیم کی گئی ہے وہ بھی تو بالاخر سپریم کورٹ کے سامنے ہی جائے گا جو اس کا جائدہ لے سکے گی یہ تو ایک معاملہ ہے جو تھوڑی بہت کش پکش ہوتی ہے اختیارات کی کوئی تھوڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے جو اگر آئین کی حدود میں رہے تو پھر تو اس کو سنبھال جا سکتا ہے لیکن آئین کی حدود سے نکل جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تو ذرا مختلف ہے لیکن یہ جو باقی معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے جو آئین ان سے باہر نکل جاتے ہیں یا آئین جن کا یرغمالی بن جاتا ہے یہ بڑا غور کرنے کی بات ہے ٹھیک اچھا امران خان صاحب ایک کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش کے حالات کا اور پاکستان کے حالات کا کہ لاوہ پکر ہے لوگ تیار ہیں لوگ اب نہ گرفتاری سے ڈریں گے نہ خون بھانے سے ڈریں گے آپ کو لگ رہے کہ کوئی معاملات کچھ اس طرح جا رہے ہیں کوئی اس طرح کی اس طرح کی ریولیشن ملنے دیکھنے کو ملے گی جو بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے دیکھیں بنگلہ دیش سے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں بنگلہ دیش میں جس طرح بار بار پو ہوتے ہیں جس طرح بار بار حکومتیں بدلتی ہیں کیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کو قتل کیا ان کے فوجیوں نے قتل کیا اس کے بعد جنرل زیادر رحمان کو قتل کیا گیا اور بھی یہ حسینہ واجر جو ہیں ان کو عوامی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے باہر نکال دیا گیا وہ وہاں رہ نہیں سکیں ان کے بات کر انڈیا جانا پڑا تو پاکستان میں اس طرح کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی ٹھیک ہے شامس صاحب ایک اور چیز کے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ صرف بات کریں گے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے وہ سسدانوں سے بات نہیں کریں گے سیسی جماعتوں سے کوئی بات نہیں کریں گے مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے تو یہ پھر یہ کہاں کو جائے گا معاملہ کدھر کو جائے گا آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی برداشت کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے یہ برہان کیسے ختم ہوگا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے سیاسی معاملات سے نہ اسٹیبلشمنٹ کو محمد حفظ کرنا چاہیے اور جب اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو اس میں انوالف کریں سیاستانوں کو آپس میں تیک کرنا چاہیے عمران خان صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں آسف علی زرزاری ہوں پولانا فضل الرحمن ہوں یا محمود خان اچک زہی ہوں یہ سب آپس میں بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کو سپیس دیں ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی توقعات قائم کرنا اور اس کو انوالف کرنا اور اس کو گسیٹنا پولٹکس میں آپ دیکھئے آپ جنرل فیض امیر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اگر ہم جنرل فیض امیر جب یہ سارے کام کر رہے تھے تو ہمارے اہل سیاست تو ان سے مل رہے تھے مختلف جماعتوں کے لوگ جا کر ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے میٹنگیں بھی کر رہے تھے اور خفیہ جو ہیں طور پر معاملات کو ڈسکس بھی کر رہے تھے تو اگر سیاسی جماعتیں یہ تیہ کر لیں کہ انہوں کسی بھی خفیہ ادارے کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی ہے تو میں لیکن معاملات بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ سینئر صحافی سینئر انیلس مجیبر ایمان شامی اور حمد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اپنا کرٹیکل انالیسز پیش کر رہے تھے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حمد